جی تو یہاں پہ فریج ہو رہا ہے صاف کیونکہ میں نے کہا عید سے پہلے پہلے فریج صاف کر دوں پھر تو جی رات کے تین بجرے ہیں اور ابھی ہم لوگ روزہ رکھنے لگے صبح زلاج کا روزہ رکھنے لگے تو تو کا کھانا کر لینے کیلئے بہتا عید گزر جائے گی پھر کھانا نہیں ملے گا تو یہ ان کا کھانا یہ دیکھو جی ہمارے گلی میں تو ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے نا وہ اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہے کیسے آپ سب آئے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جناب میں نے پہلے تو ابھی صبح ہوئی اٹھی ہوں اب میں نے سوچا کہ میں اپنا نا کام کرنوں کچھ تو فریج ورہ صاف کرنا ہے تو وہ میں کرتی ہوں بیٹری ورہ چینج کی یہ کرنی ہے وہ کر کے تو بس کام گراج جو ہے ختم کریں کا روزہ رکھنا ہے زیلاج کا تو بس انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جو ہے نا وہ جی تو یہاں پہ فریج ہو رہا ہے صاف کیونکہ میں نے کہا عید سے پہلے پہلے فریج صاف کر دوں پھر ایک دو مہینے کے لیے تو پھر فریج ظاہری بات ہے نہ دھولے گا تو نہ صاف ہوگا تو ہم نے کہا چلو جی عید کی تیاریاں شروع اتنا میرا فریج گندہ نہیں تھا تو میں نے کہا چلے میں اس کو صاف کر لیتی ہوں میں دھو نہیں رہی میں کپڑے سے صاف کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی مہینہ ڈیٹ پہلے ہی دھویا تھا تو بالکل صاف ہے یہ کوئی زیادہ برف غیرہ نہیں ہے ہرکی سی برف ہے تو بس یہ میلٹ ہو جائے گی بس یہ ابھی نیچے سے میں ابھی صاف کر رہی ہوں کچھ چیزیں میری یہ پڑھی ہوئی ہیں تو بس یہ کچھ یہ ہے کچھ کچھ میں پڑھی ہوئی ہیں صفائی ہو رہی ہیں ابھی وہ نہیں آئی مریم نہیں آئی تو مریم آ جائے گی تو پھر باقی اس کی صفائیاں کریں گے ابھی چلیں جی میں نے کہا عید کی تیاریاں کر لیں جیسے بتاتے ہوتے ہیں نا عید سے پہلے پہلے فریجوں کو صاف کر لیں گوشت آئے گا آپ نے اس دوا ویڑا کیے میں نے اس ٹی اویڑا کیا کہ جو بکرا کرو نا تو بکرے میں اتنا گوشت ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ لوگوں کو جو ہے نا کھلا کھلا دے بھی نہیں سکتا تو میں کہتی کسی کو اتنا دھو کہ تاکہ ان کے پانچ سات بندوں کا جو ہے نا کھانا اچھی طریقے سے بن جایا کرے تو کیا ہے ویڑے کا ویڑا کیا ہے ویڑے کا اس لیے ہے اب اچھا اچھا زیادہ زیادہ سب کو گوشت دوں گی خود تو ہم بڑا گوشت کم ہی کھاتے ہیں زیادہ نہیں بہت کم بہت کم تو میں نے کہا زیادہ زیادہ لوگوں کو دوں گی انشاءاللہ اللہ پاک اپنی جراعہ میں قبول کریں اپنا بھی فریجی صاف کریں کہ چاہے تھوڑا بہت جو بھی رکھنا ہوگا رکھیں گے لیکن فریج صاف ہونا چاہیے جی تو فریج واش کیا واش کیا کیا میں نے آپ تاتیوں میرے ساتھ ہوا کیا فریج میں نے کہا تھا کہ چلو میں صاف کر لیتی کیا تھوڑا بہت کیونکہ میرا فریج صاف تھا میرے سارا صاف کیا بہت اچھی طریقے سے اوپر سے بھی نیچے سے صاف کیا جیسے ہی میں نے پانی والی بوٹلیں رکھی اور پھر میں نے سالن مارا ڈونگے رکھنے لیکن لے کے جا رہی تھی سالن کا ڈونگا فسلا میرے فریج کے اندر پورا فریج سالن سے بھر گیا اور بس پھر میری لیے نئے سرے سے پھر دوبارہ میں نے اس کو دھویا پہلے میں نے دھونے سے جان میں اپنی بچا لی تھی میں نے کہا چلو جی میں اب دھونگی نہیں تو اس کو صاف کر لیتی کیونکہ میرا فریج صاف تھا تو کیا ہوا کہ بس پھر مجھے کرنا پڑا میں جے پھر دوبارہ دھونا پڑا دھویا میں نے سارا سرف ڈال کے پانی ورہ لگا کے سارا گوش کیا پھر گھر دھویا بنا پڑا کیونکہ سارا سالن کا آئیل ہی آئیل تو پھر وہ دکار میں پچھلن مچ گئی تھی تو میری لیے ڈبل ڈیوٹی مجھے دینی پڑی تو اب میں بنانے لگیوں کڑی کیونکہ مزے کی کڑی دل کر رہا تھا جو میں نے کہا ایت سے پہلے پہلے بنا لیں پھر اس کی بات تو گوشت تو یہ تو ٹکے تو فلانا یہ سسٹم ہی چلا رہے گا تو میں نے دل تھا کہ آپ تھوڑا سی کڑی بنا لکھیں تو ابھی میں نام اس میں بیسن ڈالنے لگی ہوں لسی میں یہ بس کیونکہ یہ اب ہو جائے گی یہاں بند یہ کڑی یہ میرا پیاز ہو گیا تو پھر ابھی آگے بتاتی ہوں بنتی ہے میری کڑی تیار ہو گئی ہے اور میں پکوڑے ڈال دیں یہ دیکھیں اتنے مزے کی بن گئی کچھ پکوڑے میں ڈال دیں اور کچھ ابھی ڈال رہی ہوں اور بہت مزے کی بڑی ہی ٹیسٹی کڑی بنی ہے بڑی ہی مزے کی اس طرح میری بیٹی تکیتی ہے ممہ ایسی کہ پکوڑی بنانی ہے انشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے تو یہ بس پکوڑے بن رہے ہیں پھر پکوڑے ڈالتی ہوں آنا یا نانوں کے گھر پی گئی بھی ابھی تک نہیں واپس آئی تو وہاں پہ بیڑا جو ہے تو میں اب کاموں میں لگی نہیں ہوں آئی تھی توتوں کا کھانے کر لینے کے لیے میں نے کہا عید گزر جائے گی پھر کھانا نہیں ملے گا تو یہ ان کا کھانا لینے آئی ہوں یہ سارا کھانا میرے توتے بچا رہے پھر عید والے دن سے آگے شاپس بند ہو جائیں گی تو یہ بھی وہ لے رہی ہوں آگے سے اور چیزیں بھی لینے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا چکر بھی لے لیتے ہیں ہم لوگ یہاں سے تو بس ہی چکن بھی لیتے ہیں کیونکہ آگے تو چلو گوشت ہو کر لیں کہ کچھ تو بنانا ہے نا بلکہ تو نہیں ہے ہم لوگ سب لوگ چینج کر لو ایزا فیزا نے چینج کرنے تھی یہ جیڈ ڈوٹ ہے در سامنے ہی بہت ساتھ ان آیا بھی آئی رہی ہے ان آیا جاؤ تم چینج دیکھیں تو کیا کہہ رہی ہے فیزو کیا کہہ رہی ہے فیزو کیا کہہ رہی ہے آچھا چھلی کہ گھرمی ہے یار تو بس ابھی ہم لوگر جاتے ہیں کال چاند رات ہے دیکھو اب کیا ہوتا کیا نہیں ہمارے گلی میں تو ایسے بکروں کی منڈی لگے ہوئی ہے ہم جا کے نہ بھی تو میں آپ کو گھر میں گلی میں بھی دکھاتی ہوں کیسے گلی میں منڈی لگ ہوئی ہے یہ ہمارے گلی میں تو ایسا لگتا ہے جیسے منڈی اٹھتی ہے یہ دیکھیں کترا گند بنا ہوا ہے اور کیا بن رہے آپ دیکھیں سارے لڑکے آگے سے اٹھ جو نایا سارے لڑکے بڑے لڑکے سب کچھ ہے یہ کھانا کھاتے ہیں باہر بیٹھتے ہیں بس باہری ہوتے ہیں پتہ نہیں کس وقت تک یہ باہر بیٹھیں گے یہ دیکھیں وہ آگے تک ہے مگ들żenia ہوتوں ہے وہ چیز نہیں ہے یہ ز Panther mij کہتے ہیں اگر میں لڑک میں آ گیا میں لڑک میں آگے چاہستے ہیں کوئی آیا نے آگا کا چاہستے ہیں کھانا منا ریو کھانا منا ریو کھانا منا ریو نیا رینو سارا دن آج جو ہے نا بہر آئے تھکے نہیں ہوں رینو تھکے نہیں ہوں تم لوگ تم لوگ تھکے نہیں یہ ہے جی بکرے ہمارے اوپر والی باجی کے بکرے ہیں یہ ان کے تین بکرے ہیں اور ہم لوگ انجوینا بیڑا کی ہے ان کے بکرے ہیں اور یہ دکھی یہ آپ سونے لگے ہیں تو اب میں نے کہا چلو آپ کو ویڈیو تھوڑی بس بنا کے دکھاؤں بچے ابھی بھی گلی میں شور کر رہے ہیں بھئی یہ یہ دمبا لے کیا ہے تم لوگ دمبا اور بکرہ اچھا وہ بکرہ بھی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ پھروں میں گئے نایا کیوں تیجھا چلو نہیں نایا نے نہیں باہتنی جائے گی یہ دکھو جی ہوں نہیں اب اندر کرتے ہیں اندر کرتے ہیں کہ پچھے اندر چلے گئے اندر چھکر ہے اب وہ چارہ بیٹھ گا ہی بیٹھے گا رمہً ہے ہمیں کیوں بڑھ راتی ہو رمیان کا شوک ہے رینو ہوگا اور یہ دنبا ہوگا شوک ہے دھنڈ تمہیں بہت اچھے رکھتے ہیں تمہیں اس کی ساتھ ہی رو بس اگر کچھ کہا رہا تمہیں ہمارے گا اچھے کیسے چلتا چلتا کیسے چلتا کیسے چلتا کیسے نیا اندر آجو بس کر دو بس یہ اس کو بھی شوق چڑھ رہا کہ میں بائی رہا ہوں بس کر دو بی بی بس کر دو بیٹے آجو اندر چلو 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 اندر آجو آجو بارش شاید ہو جائے بارش کا کیا ایک در پالی تو بان دیئے چلو اندر آجو بقید مطلQ